اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو ما چینل پاکستانی یوٹیوبر تاہرہ آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی خیرت سے ہوں سو گائز آج بلکل سمپل سا سالن بنا رہی ہوں بہت ہی سمپل جیسے ہمارے دیسی ویز ہوتے ہیں جیسے ہم ہماری نانی دادی بناتی تھی اور ہماری امی بھی اسی ویز سے ہی سالن بناتی ہیں یعنی کوئی مسالہ مسالہ کچھ وی نہیں بس آئل گرم کرتی آئل گرم کر کے جو ہے پھر اس میں میں نے بھی یہی کیا ہے آئل گرم کیا ہے آئل گرم کر کے میں نے اس کے اندر جو ہے پیاز اور ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا نمک ڈال دی ہے میں نے اور حلی ڈال رہی ہو بھی اور میں نے جو ہے اس کے اندر کلونجی جو ڈالی ہے وہ سنت کے طور پر ڈالی ہے اب میں نے اس کے اندر لال مرچیں ڈال دی ہیں دیکھیں میں بلکل سمپل ویسے جس طرح ہماری نانی دادی بنا میری نانی دادیاں بناتی تھی سالن میں نے اسی طریقے سے بنایا ہے ورنہ اکثر و بیشتر جو میں اپنی جیسے ایز یوزول جو میں ککنگ کرتی ہوں وہ اکثر و بیشتر جو میں نے اپنے طریقے سیکھے ہیں جو اپنے روحانی استاد سے جن سے میں نے طریقے سیکھے ہیں میں انہی سے جیسے انہی طریقے انہی ویس کو یوز کرتے ہوئے میں اپنی ککنگ جیسے کھانا وغیرہ سالن بناتی ہوں آج میں جو طرح رسالن بنا رہی ہوں وہ جیسے میں ہماری نانی دادیاں ایسے بناتی تھی اور میری امی بھی سی ویسے بناتی یعنی سمپل اور سادہ کوئی مسالہ نہیں کچھ بھی نہیں میں نے اوائل گرم کیا اوائل گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ہری میرچیں اور پیاز رال دیئے پیاز رالنے کے بعد میں نے اس کے اندر ہلڈی ڈال دی کلونجی ڈال دی لال مرچیں ڈال دی لال مرچیں ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر چکن ڈال دی چکن کو ہلکا سا جیسے میں نے فرائے کیا جیسے بھونا اس کو جیسے اس کا پانی خوش ہو جائے پھر اس کے بعد میں میں نے اس کے اندر آلو ڈال دی آلو ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر یہ ٹماتر ڈال رہی ہوں اور گائز آگے پھڑنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہیں جو فرس ٹائم میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں بیل آئیکن پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے آنے والا ہر نئے ولوگ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا اور میری ہیلپ ہو جائے گی میری سپورٹ ہو جائے گی اور مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے گائز سو گائز میں نے اس کے اندر ٹاماٹر ڈالے حریمی رجین ڈالیں اب میں اس کے اندر جو ہے ادرک بھی جیسے چوپ کر کے ڈال دوں گی ویسے جو ہے میں ادرک پیس کے نہیں کوشش میری یہ ہی ہوتی کہ میں پیس کے نہ ڈالوں کیونکہ اس کے جو چنگس ادرک کے آرہے ہوتے نا شوربے میں اور لکمے میں تو وہ مجھے بہت مزا دیتے ہیں اور میرے ہسپنڈ کو بھی وہ جیسے ادرک کے چنگس ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں سو اس لیے جو ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ ادرک پیس کے نہ ڈالوں اس طرح جیسے میں اس کو پیسز میں کٹ کر کے ڈالوں تو اب میں اس طرح ڈال رہی ہوں اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرے بلوگ پسند آتے ہوں گے اور کیونکہ میرے بلوگ اور بہت زیادہ سمپل ہوتے ہیں میں کوئی بھی بناوٹ کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں جو میرے گھر میں ہوتا ہے جو میرے گھر میں چیزیں ہیں جو ہیں میں انہی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بلوگز بناتی ہوں سو اب میں ان کو اچھے طریقے سے فرائے کر رہی ہوں فرائے کرنے کے بعد جو ہے میں جیسے ان کا پانی خوشک ہو جائے پھر میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے پانی اتنا ڈالا ہے کہ آلو گل جائے چکن تو ویسے بھی گل جاتی ہے فرائے کرتے ہوئے چکن کا اپنا جب پانی خوشک ہوتا ہے تب ہی چکن گل جاتی ہے لیکن آلووں کو گلانے کے لیے میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے اب پانی ڈالنے کے بعد جو میں نے اس کو دم پر رکھ دیا تقریبا سات سے دس منٹ تک پھر اس کے بعد جب میں نے اس کا دم جیسے میں نے اس کا ڈھکا ہٹایا تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کے سامنے آلو بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں چکن تو ویسے بھی گل چکی تھی پہلے ہی اور چکن بہت تھوڑی سی میرے پاس تھی یہ اسی دن جس دن میں نے میتھی اور گوش بنایا تو اسی دن میں نے تھوڑی سی چکن رکھ دی تھی کیونکہ میرے بیٹے نے میتھی گوش نہیں کھایا تو میں نے اس کے لیے چکن رکھ دی تھی تو پھر میں نے آج اس کے لیے آلو اور چکن بنائی ہے کیونکہ اس کے فیرٹ آلو اور چکن ہے اس کو اور کوئی چیز بھی پسند نہیں ہے بس آلو اور چکن بنی ہوئی ان کو اس کو چاہیے سو گائز آپ لوگ کے اپریسیئشن والے کمنٹ دینے کا بہت بہت شکریہ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اس کا بہت بہت شکریہ اور جس طریقے سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ لوگ مجھے اپریسیئشن والے کمنٹ دیتے ہیں اس کی لیے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ گائز اب میں اس کو اچھے طریقے سے کسوں گی کسنے کے بعد جو ہے پھر میں اس کے اندر شوروے کا پانی ڈال رہی ہوں میں نے اس کو بہت اچھا طریقے سے کس لیا جو اس کا پانی تھا وہ سارہ میں نے خوش کر لیا جو میں نے اس کو گلانے کے لیے ڈالا اور گائز ہمارے شہر میں تھند بہت زیادہ پڑ گئی ہے اور مجھے تھند راس نہیں آتی میری تھند میں اکثر ہو بیشت ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ میں تھند برداشت نہیں کر سکتی ہوں تو اس وجہ سے میری طبیعت بھی خراب چل رہی ہے زکام نزلہ اور بخار تو ختم ہی نہیں ہو رہا جائے نہیں رہا میرا اور سارا سارا دن جو ہے وہ میرے گھر میں ایک تو دھوپ بھی نہیں آتی دھوپ لگوانے کے لیے سپیشل پھر مجھے جو ہے کہیں جانا پڑتا ہے تو آج بھی میرا ایسے ہی سارا دن ایسے ہی گزر گیا کیونکہ میرے گھر میں دھوپ نہیں آتی تو بس سارا دن تھند میں ہی ایسے تو ویسے یہ شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے شہر میں دھوپ نکل رہی ہے لیکن باقی شہروں میں تو اتنی تھنڈے کہ میں نے سنائے کہ وہاں پر دھوپ بھی نہیں نکل رہی الحمدللہ ہمارے شہر میں صبح آج سے آٹھ بجے ہی دھوپ نکلتی ہے اور تقریباً غروب آفتاب تک دھوپ رہتی ہے سو گائز میں امید کرتی ہوں میرا سالن تیار ہو چکا ہے سو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا